ڈھلی میں بیرون شہر سے آیا ایک راہ گیر تانگے والوں کی آوازوں سے پریشان ہو گیا جامع مسجد کی سواری جامع مسجد کی سواری ٹریم کا بھاڑا ٹریم کے مول منڈی کو میہ جی منڈی کو بابو جی بابو جی قاضی ہاؤس کو قاضی ہاؤس کو بابو جی نہیں بھائی نہیں بابو جی میں لے چلوں کہا جائیں گے جہنم میں جائیں گے وہاں تو حضور کے عمال لے جائیں گے میں تو قاضی ہاؤس تک پہنچا سکتا ہوں اپنے گھوڑے سے چلو بٹا برجستگی، عدوی چاشنی اور حکمت کی بلاغت سے پھر حاضر جوابی اور فقرہ بازی دلی اور اس کے محول کا خاصہ تھی جو تقسیم کے بعد کراچی کے ان بازاروں اور ان محلوں میں سنائی دینے لگی جہاں دلی والے بسے ایسی ہی ایک بستی دلی کالونی ہے دلی کالونی کلفٹن کے دامن میں بسی متوسط تپتے کی ایسی سوسائٹی ہے جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی وجود میں آگئی تھی یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان سے لٹے پٹے مہاجرین کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا دلی شاہ پنجابی سعودہ گرانے دلی کے مہاجرین کے ایک حصے نے عیدگاہ میدان میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا میدان جھگیوں سے پور تھا ایسے میں سندھ کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو صاحب کا وہاں سے گزر ہوا اس طرح سے بنی جھگیوں پر انہوں نے ناپسندیگی کا اظہار کیا اور اس وقت کے کمیشنر کراچی سید حاشم رضا صاحب سے صورتحر کا نوٹس لینے کو کہا حاشم رضا صاحب جانتے تھے کہ یہ دلی کے ممتول تاجر ہیں ان کو افتاد زمانہ نے اس حال کو پہنچایا ہے لہذا رضا صاحب نے انہیں کسی طرح سے قائل کر لیا کہ وہ کلیفٹن سے نزدیک ایک وسیع قطع زمین پر اپنی نئی دنیا بات کریں جب یہ مہاجرین آمادہ ہو گئے تو مناسب قانونی کاروائی کے ذریعے الارٹمنٹ ہو گئی اور مہاجرین ایج گہ سے بتجریج نئی مندل کی جانب منتقل ہونے لگے اس قانونی کے آباد کاری میں مہاجرین کے ہمدرد سندھ کے معروف سماجی اور سیاسی رہنما پیر الہی بخص صاحب کا بھی کردار تھا جس کے سبب اولاً یہ قانونی پیر الہی بخص قانونی کہلائی ملہ واحدی نے اپنی کتاب میرے زمانے کی دلی میں اپنی کراچی آمد کے بعد کے جو حالات و واقعات تحریر کیے ہیں ان میں اس قانونی کا تذکرہ پنجاب قانونی کے نام سے کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ بستی جس جگہ بسی اس سے ملحق ایک آبادی پنجاب قانونی کے نام سے پہلے ہی سے موجود تھی لہٰذا شروع میں سے لوگوں نے پنجاب قانونی ہی کہا مگر بعد میں کنٹومنٹ بوٹ کے دیر انتظام اس بستی نے اپنی شناخ دھیلی قانونی کے نام سے بنا لی اس قانونی کو مسکر منانے والے دلی سے ہجرت کر کے آئے پنجابی سوداگران کی کراچی میں اپنی انجمن جمعیت پنجابی سوداگران دھیلی کے نام سے ریجسٹرڈ ہے ابتدائی دنوں سے رہائش پذیر یہ برادری آج بھی دھیلی قانونی کی اکثریتی برادری ہے اسی لئے قانونی میں جمعیت پنجابی سوداگران کے تحت رفاہ عامہ کے تمام ادارے متحرک ہیں یہی حال مساجد اور ان کے محول کا ہے بیرونہ ملک چاہا کا محول اور انداز ہمارے ملک سے اکثر مختلف ہو وہاں اگر اردو بورڈ نظر آئے پردیس میں دیس کی خوشبو تو دل کی کلی کھل اٹھتی ہے اور آپ جب اس کوچے میں داخل ہو جائیں ہلوہ پھولی نہاری چونیوں اور پراندے کی دکانیں نظر آئیں تو خوشگوار حیرت کی انتہا ہوتی ہے دیلی کالونی کلفٹن کے جدید سے جدید تر ہوتے جا رہے محول کے دنمیان میں بسا ایک ایسا ہی کوچھا ہے جس کے انداز سے کراچی کے متوسط اردو دان کلچر اور خواب خیال ہوئی دلی کی دل ربائی جھلکتی ہے دیلی کالونی میں کبھی ریت اڑا کرتی تھی سوداگران دیلی کے لوگ جب بیتے دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ پاکستان ابھی بنا تھا اور اس کے ساتھ یہ بستی آباد ہوئی چلی جا رہی تھی ویرانے میں ایک آباد گوشہ اُبھر رہا تھا گویا سہرہ میں نخلستان کوئی خود وہاں رہتا تھا کسی کا ننہیال وہاں تھا تو کسی کے رشتے دار نیو دہلی کالونی سے رشتہ سب ہی کا روزے اول سے جڑا ہے دور دور تک آبادی نہ تھی بلکہ ریت ہی ریت تھی جو خوب اڑتی تھی دردیوار اور شہن تو ریت سے اٹ جاتے مگر پانی بھی محفوظ نہیں رہتا تھا مشکیزے یا گھڑے سے پانی بھرو تو پانی کے ساتھ آئی ریت سے پانی پر ستو کا گمان ہوتا جس طرح آج کے جدید تر کلیفٹن میں دہلی کالونی کا انداز جدہ ہے اسی طرح پاکستان بننے کے ساتھ بھی یعنی گئے دنوں میں بھی یہ بستی جو داگانہ محول کے حامل تھی کراچی کے دوسرے علاقوں سے آ کر اس بستی میں قدم رکھنا گویا دلی میں پہنچنا تھا وہی تنگلیاں وہی چھوٹے چھوٹے مکانات مکانات کے آنگن میں عام اور جامن کے پیر مشکیزیں اٹھائے دوڑتے پھرتے سکھے ڈلی کے باورچی ڈلی کی کبابیں ڈلی کی نہاری اور ڈلی کے نانبائی نمازیں جن مساجد کے سائے تلے قائم ہوئیں ان مساجد نے انہی مساجد کا نام پایا جو ڈلی میں چھوڑ آئے تھے چھوٹی مسجد شمیم مسجد مری مسجد جو ڈلی مسجد بھی کہلاتی ہے ڈلی کے قدیم اسکول لڑکوں کا نجم اسکول اور لڑکیوں کا امینی اسکول بھی گویا ڈلی سے شرک کر اسی کالونی میں آبسے تھے جو اتنے ورس گزر جانے کے بعد آج بھی ڈلی کی یادگارے ہیں گفتگو میں وہی ٹھیٹ انداز جو ڈلی والوں کا ترہ ہے اور انداز میں وہی دل روبائی کہیں بلا کی نرمی کہیں وہی دلی والوں کی اکڑ مگر آداب افصے مراتب اور وزہ دالی شدہ کی قائم بستیاں بستی والوں کے دم سے آباد ہوتی ہیں دہلی کالونی بھی ڈلی سے سیکڑوں میل دور ڈلی والوں کے دم سے آباد ہو کر ڈلی کا عکس کہلائی سوداگرہ نے دہلی کے جناب ڈکٹر ایس اے مہین قریشی صاحب نے ان دنوں کی یاد داستیں برادری کے معروف ویسالے سوداگر میں تحریر کی تھی جس کے مطابق بستی میں ہلوٹمنٹ کا باقاعدہ نظام نہ تھا بلکہ ایک چوکیدار تھا جو کچھ پیسوں کے عوض جگہ کی نشاندہی کر دیتا تھا جس پر سائبان پان کر سر چھپانے کی جگہ کا انتظام کر دیا جاتا ڈاکٹر صاحب کے والد نے بھی تین سو روپے کے عوض دو سو پچاس گس کا پلوٹ حاصل کیا جس پر ایک دھاچہ کھڑا کر کے ٹین کی چھت کا سہارا کر لیا گیا یہ انیس سو چھپن کی بات ہے جب تک کالونی بنیادی سہولیات سے محروم تھی بڈلی، گیس اور ٹیلی فون تو کجا فراہمی ہے و نکاسی ہے آپ کا بھی کوئی معقول انتظام نہ تھا پانی کی ترسیل کا انتظام تین روپے فی مشک مہانہ سککو کے سپر تھا سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا انتظام کھمبوں پہ لگی لالٹین سے ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کے بقول پنجابی سعودہ گران کی نسبتا سخت اصولوں کی بنا پر گھروں میں اسلامی و مشرقی آداب سے کبھی بھی بے اعتنائی نہیں بڑھتی گئی مگر حیلت انگیز طور پر یکم اپریل کو اپریل فون یعنی مزاق کا دن ضرور منایا جاتا تھا بلکہ خواتین بھی اس سرگرمی میں پیچھے نہیں تھی اور اسے پھول اپریل کہتی تھی لڑکے بالے مزاق کے نام پر کیا کچھ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ مسجد سے کسی کے انتقال کا مزاقن اعلان کروا دیا جائے اسی لئے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ کالونی میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا یہ بچے جو موجود تھے یہ اور بات ہے کہ یہ بچے جب بزرگ بنے تو بچوں کی سرزنش کرتے تھے کہ میاں شرارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ نراز ہوں گے ہماری بیٹی کی ایک دوست جو دہلی کی سوزاغر برادری سے تعلق رکھتی ہیں اچھا حافظہ اور مشاہدہ رکھتی ہیں دہلی کالونی کے بارے میں تحریر کرتی ہیں کہ ان کی ہمشیرہ کوپی اور چچا کا گھر چونکہ اسی دہلی کالونی میں تھا لہٰذا بچپن میں یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا بقول ان کے ضرورت کی ہر چیز قدموں کے فاصلے پر دستیاب ہوتی تھی بقریت کے موقع پر اونٹ نہر ہوتے تھے تو شوق سے دیکھنے جاتے تھے چچا کا گھر جو بعد میں ان کا سسرال بنا چھوٹا سا گھر چھوٹا سا آنگن جس میں چچی جان کے ہاتھ کا لگایا ہوا املی کا پودا تناور درخت کی صورت میں آج بھی موجود ہے مگر بقول ان کے دہلی کالونی کی روایتوں کو اب گہن لگنے لگا ہے اس کی بڑی وجہ بدلتی قدریں ہیں وہ قدریں وہ روایتیں اور رکھ رکھاؤ جب پورے شہر میں روبہ زوال ہوں تو دہلی کالونی نئی صورتحال سے کیسے دامن بچا سکتی تھی تو یہاں کا محول بھی متاثر ہونے لگا ہے ہما ہال والی گلی یا کلیفٹن سے ملحق پٹی کے کچھ مکین ایسے بھی ہیں جو نہ جانے کیوں دہلی کالونی کا رہائشی رہنے میں خجالت محسوس کرنے لگے ہیں اور اپنے آپ کو کہکشہ کلیفٹن کا رہائشی بتاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانات وقت گزرنے اور خاندان کے بڑھنے کے سبب دو تین منزلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں بلکہ اب تو بلڈنگیں بن رہیں بڑھتی ہوئی آبادی اور تنگ گلیوں میں تجاوزات کے دم سے تنگ راستے مزید تنگ ہو گئے ہیں یوں کام کی دنوں میں وہاں گاڑی لے کر جانا اب عذاب ہو گیا ہے کہ آدمی جانے کو چلا جائے مگر باہر نکلنے کی خیر منائے انہوں نے دلچسپ انداز میں تحریر کیا ہے کہ تنگ گلیاں اور گھٹن والے گھر مکینوں کو آفرین ہے کہ بنا آسمان کو دیکھے اور آکسیجن سے محرومی کے بغیر بھی تکمیلہ حیات میں مصروف ہیں مگر یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی چھوٹے چھوٹے مکانات میں بسے لوگوں کی مسترکہ خوشیوں اور مشاقل کا ذکر بھی بٹیا نے خوب کیا ہے کالونی کی پہلی لائن میں رہتی منی آپا کی بہو اگر جھگڑ کر چلی جائیں تو پانچویں لائن کے سرے پر رہتے چاند میاں تک یہ خبر پہنچنے میں دیر نہیں لگتی ماہوں سال بیٹھتے چلے جاتے ہیں ستر برس گزر گئے چھوٹی مسجد پھیل کر بڑی ہو گئی شمیم مسجد اہدے رفتہ کا انداز لیے کیا شان اختیار کر گئی ہے اور دلی مسجد کا صدر دروازہ ہی کیا کچھ یاد نہیں دلا دیتا ہر مسجد میں حفظ و ناظرہ کے آباد مدرسے ہیں صبح کے وقت جو نمازوں کے نہیں ان مدرسوں کے دم سے آباد ہیں کیونکہ ہر گھر سے بچے آتے ہیں اور کیوں نہ آئیں اس شہر کراچی میں ہر برادری میں بچوں کو حافظ بنانے کا جو رجحان چلا ہے اس کی شرخیل یہی برادری تو ہے اس برادری میں بچوں کو حفظ قرآن کی منزل سے سرفراز کروانا اولین ترجیح رہی ہے جو مستقل برقرار ہے کالونی کی مساجد کے سائے تلے قائم مدارس خوب آباد ہیں اسی کے دہائے میں قاری عبدالحلیم صاحب کا تراویہ میں انداز قرارات بہت مقبول ہوا تھا نیو ٹاؤن کی مسجد میں تراویہ کی نماز کی امامت سے قبل اسی دہلی کالونی کی مسجد میں تراویہ پڑھاتے تھے تو ان کی اقتداء میں ایک سامح حافظ نہیں ہوتا تھا بلکہ اقتداء میں حفاظ ہی ہوتے تھے انداز قرارات سے محضوظ ہوتے اور تجوید یا تلفز کی درستی کے لیے قاری صاحب دہلی کالونی کی مسجد میں نماز تراویہ کی امامت کا تذکلہ فرماتے تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی دہلی کالونی اب کمرشل انداز پر گامزن ہے بیرونی پٹھی کے مکانات توڑ کر ان کی زمینیں یکچہ کر کے کسیر المنزلہ کمرشل بلنگوں میں تبدیل کی جا رہی ہیں بچوں کا سپر اسٹور بچہ پارٹی دہلی کالونی کی پہچان ہے یہی سے آپ کالونی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کلفٹن کے جدید کمرشل محول سے گویا ایک گوشہ آفیت میں آ جاتے ہیں جہاں مشرق اور مشرقی تہذیب و وزہ داری کا اکس بدرجہ اتم نمائیہ ہیں ان دنوں گرچ دکن میں ہیں بڑی قدر سفن کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر کالونی میں جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے بے شمار رفاعی ادارے ہیں درس کاہیں ہشپتال شارٹ کورسس کے ادارے تجہیز و تکفین کے لیے مغسلہ یہ میت کو کسل اور لباس آخرت دینے کا آستانہ ہے تاکہ چھوٹے گھروں میں رہتے لوگ مشکل وقت میں مزید مشکل میں نہ پڑ جائیں بات بہت بڑی نہیں مگر ادارے کے نام مغسلہ پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کس سوانہ بھی اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے یہ سب کچھ ہے اور ساتھ ہی لوگوں کے اپنے اجتماعیت سے معمور مشاغل بھی جاری ہیں درس و تدریس و اصلاح و عمل جس میں دونوں اصناف مصروف و بگن ہیں اصلاح معاشرت اور اسلامی و مشرقی احیاء کے فروغ کے لیے جہد مسلسل بلا تکان جاری ہے اگرچہ کالونی کے اندر بھی بلڈنگوں کی صورت میں رہائشی فلیٹ بن رہے ہیں دوسری برادریاں بھی سوسائٹی میں بارد ہو رہی ہیں بدلتی قدروں کے ساتھ وہ زمانے تو لد گئے مگر کالونی کا محول اب بھی دلی کی ثقافت سے معمور ضرور ہے البتہ کالونی کی ایک دکان پر لگی ایک تختی دل کو جلا کر خاک کر گئی لکھا تھا ادھار محبت کی قینچی ہے ہائے کیا ہو گیا ہے کراچی کے محول میں رچ بس کر دلی والوں کو جو قلم نے ایسا بھونڈا اور بے وزن جملہ اگل کر رکھ دیا دلی مرہومہ میں کیا ایسے لکھا جاتا تھا وہاں اس طرح کے گناہ کبیرہ کا تصور ممکن ہی کب تھا وہاں تو عدب کی زبان کی اور وزن کی چاشنی ہوتی تھی لکھا جاتا قرض بقراز محبت ہے بلنگوں کے نیچے کھلی دکانے اور ان کا مقصود عوامی انداز کوئے آپ پیر کالونی بنس روٹ یا رنشور لینڈ کی مارکٹ میں آگئے ہیں اور اگر مزید گزرے ماضی میں جھانکنا ہے تو جامع مسجد اور چتلی قبر کی سیر کر لیئے یہاں حلوہ پوری کے ہوتل میں سفید اور کچھے کناری کی پوری ملنے کا سوال ہی نہیں کہ تلنے والا مطمئن نہیں تو آپ کو کیسے پیش کرے یہاں تو خوبصورت پوریوں کی بہار ہے گلابی ٹک والی اور کسی ہوئی پوریوں کی بہار دلی والوں کی بہار صبح ناشتہ لے کر دوپیر کے قورمہ قلیہ اور رات کو انگھیٹی میں پہلو بدلتی سیخوں اور خوشبو وڑا کر اشتہا بڑھاتی کبابوں تک قائم رہتی ہے اور تینوں آقات میں نہالی گویا ہر دم مسکلاتی نظر آتی ہے کپڑے آرائش سلائی کڑھائی کے دھاگے موتی اور کلابتوں اتریات اور تصویحات کتب اور اسائل متوسط حقے اور گھریلو تربیت سے متعلق سامان کی بہار بہت کچھ کہتی نظر آتی ہے کہ دیکھو اس شہر نگارہ میں جہاں روشنی کی چکاچون نے آکے خیرہ کر دی ہیں اور اطراف میں شہر کا جدید اور فیشنیول علاقہ رنگ و نور کا ایک شیلاف سا رما رکھے ہوئے ہیں مگر اس جدید ترین علاقے کے دامن میں ہم نے اپنے اسلاف کی روایتوں کو زندہ رکھا ہے اور ان کی مسلسل تربیت کے تفائل اس طرز حیات سے معمور ہیں جو ہمارا اصل ورثہ ہے تہذیب کا شائستگی کا کفایت کا اور قناعت کا بہت جدید ہوں لیکن یہ میرا ورثہ ہے اسی قدیم گلی سے مجھے گزرنا ہے اس شہر نگارہ کا بسنا تو آج کی بات تہری ہمارے اجداد تو صدیوں سے ایک شہر نگارہ میں رہتے تھے جو پورے ہندوستان کا دار الفلافہ تھا علم وعدب ترقی و کامرانی اور خوشحالی کے سبب خنکتی اشرفیوں کا در تھا مگر وہ کبھی آپے سے باہر نہ ہوئے اقتدار اور شادمانی ہماری تہذیب کے ستونوں کو جب نہ ہلا سکی تو اب کیا ہلائے گی ہم اس تہذیب کے امین ہیں جو قناعت و یقانیت اخلاص و شائستگی اور حفظ مراتب و وضادالی کی تہذیب ہے جو ہمارا ورثہ بھی ہے اور سرمایہ حیات بھی کیا بود و باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غلیب جان کے ہس ہس پکار کے جلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتقاب اہتے تھے منتقب ہی جہاں روزگار کے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے